السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام على السید البشیر النظیر وعلى آلہ وصحبہ بوارث حالی علمین المدین محی الدین برحمت کے یار حمر رحمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجہ کلمنیر لقد نوبر القمر لا یمکن سنا اکما کان حقہ بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مقتصر چار مارچ یہ وہ تاریخ ہے کہ دوزار چودہ چار مارچ کو ایک عظیم سانحہ ہوا وہ سانحے کے بارے میں وہ لوگ جو علم سے محبت رکھتے ہیں علماء سے محبت رکھتے ہیں علماء سے جڑاؤ رکھتے ہیں قربت رکھتے ہیں وہ سب اس دن کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس دن ہندوستان کا ایک عظیم بیٹا جس پر پورا ہندوستان فخر کر سکتا تھا جس کو دنیا عالم ربانی حضرت شیخ عصد الحق آسم القادری رحمت اللہ علی کے نام سے جانتی ہے بغداد کی سرزمین پر وہ شہید ہوئے ہم سیریا یمن شام فلسطین بغداد عراق ان تمام علاقوں میں آئے دن کسی نہ کسی حادثے کے بارے میں سنتے ہیں کسی نہ کسی دھماکے کے بارے میں سنتے ہیں لوگ مرتے ہیں اجتماعی طور سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور شام میں جو بھی کچھ چل رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے لیکن ہم چونکہ اتنے حادثات روزانہ آئے دن سنتے رہتے ہیں تو اب ان حادثات کا ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن جب کوئی اپنا مرتا ہے اپنا کوئی شہید ہوتا ہے تو پھر صفح ماتن بشتی ہے جی ہاں چار مارچ وہی تاریخ تھی جب ہندوستان میں یہ خبر آئی کہ ہندوستان کا ایک شہزادہ خانواد عثمانیہ قادریہ بنائیوں شریف سے تعلق رکھنے والے حضرت شیخ عصد الحق قاسم القادری بنائیم رحمت اللہ علیہ کا بغداد شریف میں ان کی شہادت ہو گئی اور ان کو ظالموں نے ان کو ظالموں نے شوٹ کر دیا جب یہ خبر ہندوستان میں پہنچی تھی تو وہ لوگ جو علم سے محبت رکھتے ہیں علماء سے محبت رکھتے ہیں اہل علم سے محبت رکھتے ہیں یقینا انہوں نے بہت درد محسوس کیا اور وہ ایسا لمحہ تھا وہ ایسا وقت تھا جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا دا سکتا تھا لیکن جب یہ خبر ایک دوسرے تک پہنچائی جا رہی تھی تو ایک دم عجیب بھدہ مزاق لگ رہا تھا اور ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ خبر واقعی سچی ہو سکتی ہے ہر آدمی یہی دعا کر رہا تھا کاش یہ حقیقت خبر نہ ہو یہ خبر شوٹی ہو ایسے حالات میں شیخ سے جو بھی جس طرح سے بھی جراو رکھتے تھے جس طرح سے بھی قربت رکھتے تھے یقیناً انہوں نے اپنے اپنے انداز مجدد کو محسوس کیا خیر اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا لیکن ایسی موت ایسی شہادت ایسی شہادت جس پر مخلوق فخر کر سکتی ہے زمین و آسمان ڈش کر سکتے ہیں روایتوں میں آتا ہے جونکہ حضرت شیخ تعلق رکھتے ہیں خلیفہ سوم حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان سے تو روایتوں میں آتا ہے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو خلیفہ سوم زنورین کی شہادت ایسے وقت میں ہوئی جب وہ کلام خداوندی کا مطالع کر رہے تھے اور ہمیں شیخ کے ہم سفروں نے بتایا کہ جب شیخ کے شہادت ہوئی تو وہ کلام مصطبع کا مطالع کر رہے تھے کیسا حسیر اتفاق ہے ہم شیخ کی علمی لیاقت و علمی صلاحیتوں کے حوالے سے کیا بات کریں گے ہم تو ان کے قدمہ سے شاگرد ہیں ان کی علمی صلاحیت علمی لیاقت اہل علم جانے اور وہ ناپیں لیکن ان کے کردار ان کے اخلاق ان کی لبو لحظے ان کے گفتگو ان کے اندازے بیان ان کے اندازے سخن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے مجھے شیخ نے اپنی صحبتوں سے نوازا ہے اور میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ شیخ پڑھا لکھا ہونا بڑی بات نہیں ہوتی ہے علم کے ساتھ ساتھ آدمی کا انسان ہونا بااخلاق ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دنیا میں لوگ اللہ کے حقوق ادا کرنے کی بات تو کرتے ہیں جو پڑھے رکھے لوگ ہیں وہ حقوق اللہ کا خیال تو رکھتے ہیں لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ یہ نعمت ادا فرماتا ہے کہ وہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں بہت کم لوگ ہیں اور یقیناً ایسے لوگ نعمت ہوتے ہیں اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ وہ نمازوں کی بازابتہ پابندیہ کیا کرتے تھے ہمیشہ اگلی صف میں نظر آتے ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتے کبھی نماز میں کوتاہی نہ ہوتی یہ خود ہمارے آنکھوں دیکھا ہاتھ ہے کبھی کبھی جب مدرسے میں شیخ تشریف لاتے تو ایسا ہوتا کہ طلبہ سوئے رہتے اور شیخ آ کر کے خود آزان پڑھتے تھے اور آزان پڑھ کر سب سے پہلی صف میں شامل ہوتے تھے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا وظائف یہ عوام کے لیے ہیں لیکن میں نے شیخ کو یہ احتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ تمام سور ملک ہو سور قحف ہو وہ تمام صورتیں سور یاسین ہو کہ جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول نے اعتاق فرمائی ہیں شیخ بازابتہ ان کو اسی انداز میں پڑھا کرتے تھے اور جو وظائف تھے فضل کی نماز کے بعد میں شیخ ان کے بھی بڑے پابند تھے ان کے بھی بڑے عادتاً ان کو کیا کرتے تھے اور شیخ جس طرح سے حقوق اللہ کوئدہ کرتے نظر آتے تھے اسی طرح سے حقوق العباد میں بھی بڑے محتاط تھے حقوق العباد کو ایک بیٹے کی حیثیت سے بھائی کی حیثیت سے چونکہ اولاد تو ان کو نہیں تھی لیکن جو مدرسے کے طلبہ تھے کچھ لوگوں کو بڑا لگاؤں ان سے لگاؤں تھا کچھ بچوں سے وہ بڑا لگاؤں رکھتے تھے ان کے ساتھ جو برطاؤں تھے وہ بلکل ایسے ہی تھا ایک مشفق باپ کا ایک مخلص باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان کی زندگی ان کی تربیت اس کو مدے نظر لگتے تھے وہ ایک اچھے شوہر بھی تھے ایک مثالی بھائی بھی تھے مثالی سماج کے ایک ذمہ دار فرد بھی تھے وہ جس طرح سے ہم بزرگوں کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں شایق کی زندگی میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بدائیوں کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے بدائیوں کے رہنے والے چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں وہ سب کا خیال لگتے تھے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب ہم صوفیہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ صوفیہ کی بارگاہ میں آنے والا صوفیہ کبھی اس سے اس کا مذہب اس کا مسئلہ کو اس کا مشرب نہیں پوچھتے تھے سمسیہ پوچھتے تھے سمسیہ کو پوچھ کر اس کا سمادھان نکالتے تھے شایق کی زندگی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے میں نے خود اپنے آپ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں چشمدید گبار آم ہوں اس کا کہ اگر کوئی پریشان حال شایق کی صحبت میں آیا ہے شایق کی بارگاہ میں آیا ہے تو شایق نے نہیں پوچھا کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو کہاں سے آپ مرید ہیں کس سے بیعت ہیں بلکہ اگر وہ اپنی سمسیہ کو لے کر آیا ہے تو شایق نے اس کی سمسیہ کا سمادھان نکالا ہے اپنوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ تو سب اخلاق سے ملتے ہیں لیکن قرآن کہتا کہ دشمنی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا بڑھ جائیں کہ نائنصافی آپ سے ہو جائے اور یہ عمل اللہ کیون نیک بندوں کا ہوتا ہے جو انتخاب خدا بندی ہوتے ہیں شایق کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ اس قدر مخلص اور اس قدر باخلاق تھے جو بس اس کی مثال نہیں دی جا سکتی وہ اپنے دشمنوں کا بھی کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے اور اسی وجہ سے نتیجہ یہ تھا کہ جو ان کا دشمن ہوا کرتا تھا وہ بھی شایق کی محبتوں کا سیر ہو جائے کرتا تھا اور یہی کردار مصطفیٰ ہے چونکہ ہم شایق کو جانشین مصطفیٰ کہتے ہیں اور عالم انبیاء کا وارث ہوتا ہے تو پھر ظاہر انبیاء کا وارث ہے تو اخلاق بھی انبیاء سے ملتا جلتا ہوگا اور ہمارے آقا کا طریقہ ہے ہمارے حضور کی سنت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی باخلاق ہو کر پیش آنا تو یہ شایق کی جو اپنی علمی لیاقت علمی صلاحیت ان کا اخلاق ان کا قدر یہ دنیا کے سامنے ہے عالم ربانی نمبر چھپا دنیا بھر کے علماء نے اس میں شمولیت کی اپنے اپنے مقالے لکھے اور آج چار مارس کو ہندوستان بھر سے لوگوں نے خراج عقیدت پیش کی پاکستان میں جہاں جہاں بھی شایق کو جاننے والے لوگ رہتے ہیں اس تاریخ کو یاد رکھتے ہیں شایق کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شایق سے جس طرح کا بھی جڑاؤ رکھتے ہیں وہ نعمت کے طور پر شایق کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں چونکہ مجھے بھی شایق کی صحبت سے تھوڑا سا فائدہ لینے کا موقع ہوا اور شایق کی صحبتوں کی برکت ہی کی وجہ ہے کہ میں کہیں بھی بولنے کی جسارت اور جرت کرتا ہوں اور میں اللہ کا فخر محسوس کرتا ہوں اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری زندگی کے میراز تھے وہ دن جو شایق کی صحبت میں گزرے ہیں شایق اچھے قلمکار کے ساتھ ساتھ اچھے عالم اچھے سپیکر بھی تھے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جو اچھا لکھتا ہو وہ اچھا بولتا بھی ہو لیکن شایق کے اندر یہ خوبی بھی تھی کہ وہ اچھا لکھتے بھی تھے اور اچھا لکھنے کے ساتھ ساتھ اچھا بولتے بھی تھے اور اتنا اچھا بولتے تھے کہ وقت کا اثر حاضر کا اگر کوئی بڑا عالم بھی آتا تو شایق مروب نہ ہوتے بلکہ جنہوں نے اسے قاتی بدائیوں میں شایق کی تقریر سنی ہیں وہ اس کے موطلیف ہیں اور وہ اس کو جانتے ہیں عرباب اقل و دانش میں شایق کے علم کا شایق کے قلم کا شایق کے عدبی خدمات کا شایق کے عربی عدب کا شایق کے اردو عدب کا جو اعتراف ہے وہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں خامت علاشی شیخ صاحب نے کی تو ایک وقت میں ابو الفیض موینی کے نام سے ہمارے بڑے بتاتے ہیں رما ہمارے سینئرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک کوہرام مزا ہوا تھا لوگ کہتے تھے کہ ابو الفیض موینی کے نام سے جو بھی خامت علاشی میں یہ مزامین اپنے لکھ رہا ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے فرد واحد نہیں ہے وہ ایک تنظیم ہے یا پھر وہ ایک ٹیم ہے اور اگر انسان نہیں ہیں تو کم سے کم وہ جنات ہیں ایسا مثالی کارنامت دراصل انتخاب خداوندی ہوتا ہے کہ وہ کسی صدی میں ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ وہ اپنے کام سے کم مدت میں اپنے کام سے دنیا کو حیرت میں ڈال لیتے ہیں شیخ یہ وہی شخصیت تھی کہ جنہوں نے کم مدت میں اللہ کے فضل اور اپنے بزرگوں کی عنایتوں سے آپ کا علیہ السلام کے صدقہ اتفیل کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیزی سے ایسا مثالی کارنامہ کم مدت میں دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے جب شیخ کے کارناموں کو پڑھتی ہے شیخ کی اتنی کم عمری میں ہر طرح سے جو ملٹی ڈائمینشنل کوالیٹیز تھیں ہر طرح کا جو ٹیلنٹ تھا منیجمنٹ بھی تھا ویل ڈیسپلنٹ بھی تھے شیخ صاحب ڈائمینشنل انداز میں بھی رہتے تھے اور ایک عالمانہ جاہو جلال تھا شیخ کو جس نیت سے دیکھو جس پہلو سے دیکھو شیخ ہر پہلو سے نمائی نظر آتے ہیں اور ہندوستان کا ہر مسلمان ہر عالم دین ہر شیخ ان کو فالو کر سکتا ہے اور ان کو آئیڈیل بنا سکتا ہے اور شیخ کا جو ایک انداز تھا بڑا عالمانہ انداز ہوا کرتا تھا یقیناً ایسے لوگوں پر امت فخر کرتی ہے جب ان کو لوگ دیکھتے تھے تو چہرے کو دیکھ کر لوگ سبحان اللہ کہتے تھے ایسی ڈائینامک پرسنالیٹی شیخ کی تھی کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی دیکھتے تھے تو شیخ کے مطریف ہوتے تھے اور ایسا مثالی اخلاق تھا کہ اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کا اور حضور کے ان کو جانشین کہنے کا حق حاصل تھا اقلی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت سچی عقیدت جس طرح کی شیخ کی رہی ہے وہ سب جانتے ہیں اور ان کی بہت ساری ناتیں بھی منظر عام پر آئیں لوگوں نے منظر عام پر آنے کے بعد میں ان ناتوں کو پڑھا اور سامنے رکھا شیخ کے شاعری بھی بڑی میاری ہوتی تھی جن میں سے چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شیخ فرماتے ہیں کہ تمنہ تھی کہ ہم بھی روزہ سرکار پر جاتے جہاں پر عاشقوں کا آج کل میلا لگا ہوگا تمنہ تھی کہ ہم بھی روزہ سرکار پر جاتے جہاں پر عاشقوں کا آج کل میلا لگا ہوگا پرشتے عرش سے بحر سلامی آ رہے ہوں گے پرے روح الامین جاروبے روزہ بن گیا ہوگا عدب گاہیست زیر آسمان عزرش نازک تر جنید وقت بھی پاسے نفس کر کے کھلا ہوگا کسی کے بخت کی ظلفیں سواری جا رہی ہوں گی کسی کا بخت خوابیدہ جگایا جا رہا ہوگا کوئی دیوانے سرکار نوکخارِ طیبہ سے دریدہ دامن و بحشت کو اپنے سی رہا ہوگا بسارت کر رہی ہوگی توافِ گمبدِ خزرہ بسارت کر رہی ہوگی توافِ گمبدِ خزرہ بصیرت کی جوئی پر اکسِ روحِ مصطفیٰ ہوگا اسی طرح شیخ نے کہا کہ گناہگاروں سیاہکاروں خطاکاروں کا طیبہ میں شفاعت کی سنت لینے کو میلا لگ گیا ہوگا اگر سرکار طیبہ میں ہمیں بھی یاد فرماتے ہمیں بھی افو و بخشش کی زمانت مل گئی ہوتی ہمارا خوابگر شرمندے تابیر ہو جاتا حقیقت میں ہماری زندگی بھی زندگی ہوتی اسی طرح شیخ صاحب نے ناتیہ کلام لکھا تو فرمایا کہ جب تصور میں بسالی یاکھیں ساری دنیا سے اٹھالی یاکھیں کدسیوں نے پی دیداری نبی آب کوسر سے کھنگالی یاکھیں ہرش پر ان کی سواری آئی پورو گلما نے بچھالی یاکھیں ہشر میں سامنے ان کے آسم ہشر میں سامنے ان کے آسم شرم اسیاں سے جھکالی یاکھیں شیخ ایک اچھے قلمکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مثالی شاعر بھی تھے اور وہ ایسی مثالی اور میاری شاعری کیا کرتے تھے کہ ہندوستان کے شعرہ ان کی شاعری کے مطرف ہیں شیخ ہر جہے سے جس پہلو سے بھی دیکھا جائے شیخ ہر پہلو سے بڑے نمائع ہیں بڑے مثالی ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ان کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں شیخ نے اپنا ایک جو منصوبہ بنایا تھا وہ منصوبہ یہ تھا کہ وہ افراد سازی کریں ذہن سازی کریں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کی تربیت ہو سکے اور اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ایک ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم علماء بہت سا پڑھتے ہیں ہمارے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن آخر تک ان کا ایک مشن ان کا ایک حدف ایک منزل تیہ نہیں ہو پاتی لیکن شیخ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم موجودہ سماعت سے جڑیں جب تک ہم موجودہ سماعت سے نہیں جڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو علم کے حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سماعت سے جڑا جائے جو پڑھا جا رہا ہے سماعت تک اس کو پہنچایا جائے شیخ نے اس کے لئے بڑے منصوبے بنایا تھے اور دنیا میں اس کو سامنے رکھا ہے اور بار بار ایسے ایسے کارنامے شیخ صاحب نے کیے ہیں کہ کتابیں تو لکھی ہی ہیں اور زندہ موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں حقانی تکلیریں خطبات ربانی یہ سب تکلیروں کی جو کتابیں روایتی طور پر جو لکھی جاتی ہیں اور ان سے کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے یہ اہلِ اربابِ اقل و دانش جانتے ہیں اس کو کہ ان سے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے یہ کتابیں اصل سورسی تو پر اسلام سے بیریئر بنی ہیں یا واقعی ان سے فائدہ ہوا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں جو بھی اقل رکھتے ہیں دانش رکھتے ہیں جو بھی تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں لیکن شیخ جو کتابیں لکھتے تھے وہ زندہ موضوعات پر کتاب لکھتے تھے اور بڑا کارنامہ شیخ کا یہ بھی ہے کہ وہ تمام تاریخ جو خانوادہ عثمانیہ قادریا بدائیوں کی دب چکی تھی اور لوگوں نے سادشے کر کے ان تمام تاریخ کو دبا دیا تھا شیخ نے محنت اپنی کابش اپنی تگدوں سے اس پوری محنت سے اس تاریخ کو واپس لے کر آئے شیخ جب خامہ تلاشی کر رہے تھے تو طلبہ میں ایک رجحان تھا کہ وہ لوگ جو تعلیم دیتے ہیں یا تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں وہ علم کو ایک دوسرے کی نفرت کا یا ایک دوسرے کی ہجو کا ایک دوسرے کو زلیل کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے یہ ہمارے لئے بڑی ہی شرمناک بات ہے کہ اگر ہم علم کو اس مانا کر استعمال کرنے لگتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو زلیل کرنے لگیں اس علم کے ذریعے تو ہم تنقید کرنے لگتے ہیں ہم نقد کرنے لگتے ہیں لیکن شیخ کا اپنا رویہ یہ تھا کہ وہ خامہ تلاشی میں جب نقد کرتے تھے جب تنقید کرتے تھے تو اس خوبصورت لب و لہجے میں کرتے تھے کہ جس کو تنقید کی جا رہی ہوگی وہ بھی مسکر آ کر پڑتا تھا جا تجھے چھوڑ دیا حافظ قرآن کہہ کر اتنی خوبصورت انداز میں شیخ تنقید کیا کرتے تھے تو جس پر تنقید ہوتی تھی جس پر نقد ہوتی تھی وہ بھی سوچتا تھا کہ یہ بندہ کس خوبصورت انداز میں کس خوبصورت انداز میں میری اصلاح کر رہا ہے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ شیخ ہمیں بہت سارے خدود بھی دکھایا کرتے تاکہ ہم کو تربیت ہو ہمیں نصیحت ہو اور ہمیں ایک رہنوائی مل سکے کہ کس طرح سے دشمنوں کے جب حملے ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح سے جھیلا جاتا ہے ان میں کس طرح سے سبر کیا جاتا ہے ہم نے بارہا شیخ کی صحبت میں یہ دیکھا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن پر شیخ تفسرے کرتے تھے اگر بعض دفعہ شیخ نے ان پر تفسرہ نہیں کیا ہے تو لوگ خدود لکھتے تھے کہ صاحب چونکہ ابو الفیض مہینی کے نام سے جانے جاتے تھے صدوالحق کے نام سے جانے نہیں جاتے تھے تو اس وقت لوگوں نے تفسرے میں جب نہیں کیا گیا ہے تو جامع نور کو لوگوں نے خدود لکھے ہیں کہ اس بار تفسرہ کیوں نہیں آیا اس بار تفسرہ کیوں نہیں لکھا گیا اس بار نقد کیوں نہیں ہوئی اس بار تنقید کیوں نہیں ہوئی آپ نے دیکھا ہے کہیں ایسا کہ کوئی کسی کو تنقید کرنے کی بات کر رہا ہو اور اگر کسی مرتبہ نہ ہوئی ہو تو لوگ گزارش کریں کہ نقد کریں تنقید کریں یہ واقعی پیغمبرانہ مشن کے جو جانشین ہوتے ہیں اور لوگوں کی سمسیاؤں کا سمدھان نکالنے کے والے جو علماء ہوتے ہیں جو پزلہ ہوتے ہیں جو صوفیہ ہوتے ہیں ان کی مانسکتہ ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں لوگوں کو زلیر نہیں کرتے شیخ بھی صوفیہ کے جانشین بھی ہیں اور آقا علیہ السلام کے جانشین بھی ہیں علماء کو انبیاء کا بارس کہا جاتا ہے تو وہ سچے بارس اور سچے جانشین ہے تو وہ ایسا بھدہ اور تچھا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے کسی کی دلازاری ہو کسی کو تکلیف پہنچے اور کسی کو نقصان پہنچے یا کسی کو زلط اور رسوائی ہو اسی لئے شیخ نے بڑے زمینی کام بھی کیے تھے کانفیلنسز میں جب وہ ایڈریس کرتے تھے تو لگتا تھا کہ شیخ سب سے بڑے مقرر بھی ہیں اور جب لکھتے تھے تو لگتا تھا کہ شیخ سب سے بڑے انٹلیکچول بھی ہیں اور یہ یہ شیخ کا امتیاز اس انداز سے اس بات سے ہو سکتا ہے کہ شیخ اپنے دوستوں میں جب بیٹھتے تھے اور ان کے درمیان جب گفتگو ہوتی تھی تو کبھی کبھی الفاظ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ دوسرے لوگ تو کر لیا کرتے تھے کیونکہ ہم نے کبھی کبھی بھی دیکھا ہے لیکن شیخ جو بھی لفظ استعمال کرتے تھے وہ بڑا میعاری لفظ ہوتا تھا مزاق کے ماحول میں بھی شیخ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ پوری امت کے لیے پورے لوگوں کے لیے بالخصوص شیخ کے طلبہ کے لیے شیخ کے وابستگان کے لیے وہ رہنمائی ہیں آئیڈیل ہیں کہ ہمیں مزاق اپنے دوستوں میں بھی کس دائرے میں رہ کر کرنا چاہئے کیونکہ اگر ہم مزاق میں بھی حد سے بڑھتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں جگڑے ہوتے ہیں فساد ہوتے ہیں فتنے ہوتے ہیں شیخ نے مزاق کو بھی کس انداز میں کرنا چاہئے یہ بھی ایک میار عطا کیا ہے اور شیخ کے بہت سارے انتظامات تھے بہت سارے جیسے عرص قادری ہوتا تھا عرص قادری میں کس کو بلانا ہے کب بلانا ہے کہاں بٹھانا ہے کیسے بٹھانا ہے ویل منیجمنٹ ویل ڈیسپلین پروگرام ہوتا تھا وہ عرص ہوتا تھا اس عرص میں عرصوں کا عطا پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن شہید بغداد حضرت علامہ عصد الحق قادری بنائیونی نے عرص کا جو انتظام کیا تھا اس میں کوئی اختلاط مردوزن نہیں ہوتا تھا اس میں لوگ آتے تھے بڑا شانتی پروگر طریقے سے بہت ہی بہترین انداز میں بہت ہی آسن طریقے سے عرص کی ساری تقریبات ہوتی تھیں لوگ فیوز و برکات کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سوفیاء اکرام کی تعلیمات بزرگوں کا عدد بزرگوں کا لحاظ اسلام کی تعلیمات اسلام کی شریعت کا پیغام یہ ساری چیزیں مہاں سے سیکھ کر جاتے اور شیخ نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بہابیت کی جو بہابیت کا رد کیا ہے ہندوستان میں وہ بریلی شریف سے ہوا ہے یا کسی اور کے نامنصوب ہے شیخ نے اس تعلیق کو بھی ہندوستان بھر کے علماء کے سامنے رکھا ہے کہ بہابیت جب پیدا ہوئی تھی تو اس کا جواب دینے والے بنیادی طور سے اللہ مفضلہ خیر آبادی اور خود ان کے دادا اللہ مفضلہ رسول بدایونی ہیں اور اس پر انہوں نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں الموتقد المنتقد جو خود اللہ مفضلہ رسول بدایونی کی ہے ترجمہ اور تخریج اور تحشیہ بغیرہ بہت ساری کتابوں پر لکھا لوگ ایک حقیقت سے آشنا ہوئے لوگ ایک سچائی سے واقع ہوئے جو شیخ نے کارنامے کر کے دکھائے ہیں وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہیں جن کو اس چھوٹی سی گفتگو میں قید نہیں کیا رہا سکتا میں وہ شیخ کا وہ جو ذاتی ڈائری میں جو ایک برک لکھتا ہے شیخ نے میں وہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں گفتگو ختم کرتا ہوں شیخ نے کہا تھا کہ میں جو خانقاہی نظام قائم کرنا چاہتا ہوں وہ آج کے روایت نظام سے بہت مختلف ہے ہماری خانقاہوں میں چونکہ خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا نہیں ہو رہی ہے شاید اس وجہ سے ہماری عوام بیراہ ربی کا شکار ہو گئی ہے تو شیخ نے کہا تھا کہ میں روایت نظام سے بہت مختلف ایک نظام قائم کرنا چاہتا ہوں یہ ایک زندہ نظام ہوگا اس میں جتنا زور فکر فردہ یعنی دوزے قیامت اور آخرت پر ہوگا اتنا ہی زور غمِ امروز یعنی حالاتِ حاضرہ پر اور امت کے موجودہ مسائل پر ہوگا ہم اپنی قیامت کو تو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی دنیا کو اچھا کرنے کی بات نہیں کرتے شیخ نے اس تناظر میں یہ بات کہی کہ ربنا آتینا فِ الدنیا حسنہ وَفِ الْآخرتِ حسنہ جب ہم دنیا کو اپنی بہتر کر لیں گے دین کے اعتبار سے تو ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی تو شیخ نے یہ پوائنٹ یہاں پر دیا اسی طرح سے شیخ آگے فرماتے ہیں کہ ترکِ دنیا کر کے صرف ہُو حق کی ضربیں لگانا اس وَفِ حسنہ نہیں ہے شیخ نے یہ بات اس لیے کہی کہ اسلام زندگی سے مو مولنے کا نام نہیں ہے اسلام زندگی کو برتنے کا نام ہے اسلام زندگی سے فائدہ اٹھانے کا نام ہے اسلام خود بھی زندگی کو استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے اور دوسروں کو بھی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی بات کرتا ہے یہ بات وہی شخص کہتا ہے کہہ سکتا ہے جو ایک یونیورسل سوچ رکھتا ہو جو ایک یونیورسل تھوٹ رکھتا ہو ایک عالمی اور ایک آفاقی مزاز رکھتا ہو تو شیخ نے وہی بات کہی کہ صرف ہُو حق کی صدائیں لگانا یہ کافی نہیں ہے بلکہ دنیا کا خیال رکھنا اور اپنی دنیا کو بہتر کرنا اور اپنی اجزاد سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچانا یہ بھی دین ہے تسوق پر سب سے بڑا الزام یہی لگایا جاتا ہے کہ اس کے اثرات سے ملت دنیا بھی مسائل اور کشمکش زندگی سے مو موڑ کر خانقاہ میں جا بیٹھی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور ملت کے زوال میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ہم جو خانقاہی نظام چاہتے ہیں اس میں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے ظاہری اور باطنی مسائل کے ساتھ امت کے مسائل پر بھی ارتقاظ کریں گے لا تن سا نصیبہ کا منہ دنیا کا مطلب بھی یہی ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں زندگی کے درمیان تبازن برقراب رکھا جائے شیخ نے اپنی اس پیغام کے ذریعے یہی بات فرمائی ہے کہ ہمیں اگر دنیا میں جینا ہے اگر اپنے ہندوستان میں حقوق حاصل کرنے ہیں تو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنا ہوگا ہمیں اللہ کی ضرب کے ساتھ ساتھ کلمہ تییبہ کے وظیفے کے ساتھ ساتھ حضور شریف کے اذکار کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے راہیں تلاش کریں ہم دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے حل تلاش کریں اگر ہم ہندوستان میں حکومت سے اپنے حقوق چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ضرب کے ساتھ ساتھ خانقہ ہمیں بیٹھ کر اللہ کی ضرب بھی لگائیں اور پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کی تیادی کریں ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے ساتھ میڈیکل سائنس کو اسٹڈی کریں تاکہ سماج میں کسی دبے کسلے مریض کا علاج کر سکیں تصوف ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر ستے پر ہر نہج پر اللہ کے بندوں کا اللہ کی مخلوق کا خیال لکھا جائے اور شیخ یہی فرماتے تھے اور شیخ اسی انداز میں اپنے طلبہ کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور کافی حد تک انہوں نے ہندوستان کو وہ بیٹے عطا کیے ہیں ہندوستان کو وہ نجوان عطا کیے ہیں جو اسی سطح پر زا کر اس ہندوستان میں دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں شریعت کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے شیخ کی قبر پر اللہ رب العزت نور کی بادشیں عطا فرمائے اور شیخ کے مشن پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے چراغ جلے ہیں تری محفل سے آئے ہیں آج دیش میں ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں لوگ کسی طرح کی روشن خیالی کی بات کرتے ہیں اور اگر خانقاہوں میں یونیورسٹی کا خیال اگر پیدا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس میں شیخ کی ہی مزاج کا شیخ کی ہی مشن کا صدقہ ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شیخ کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ